ہیلو گائیز مائیسیل فراول سنگھ توڑے آئیم گوئنگ ٹو پریجنٹ ٹاپک ارثرائیٹیز جس کو ہم گٹھیا نام سے جانتے ہیں یا جوڑوں کا درد کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ گٹھیا ہوتا کیا ہے کتنے پرکار کا ہوتا ہے کیا اس کے مینجمنٹ ہیں کیا اس کے کارن ہیں آج ہم اس پہ چرچہ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جو ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں یعنی جو ہماری بونز ہوتی ہیں بونز کے بیچ میں ایک لیئر ہوتی ہے اور اس لیئر میں ایک فلیوڈ بھرا رہتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں سیرس فلیوڈ اور اس لیئر کو ہم بولتے ہیں سائنویل میمبرین سائنویل میمبرین میں یہ انفلمیشن ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن کو ہم سائنوائیٹس بولتے ہیں اور بیسیکلی یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اور بھی بہت سارے کارڑ ہیں incidence commonest in middle age most commonly اس کو middle age یعنی after 45 year age دیکھنے کو ملتا ہے 0.2% سے لے کے 0.7% hospital admission required ہوتے ہیں peak incidence in the first year of first decade and greater than 50 year males and females مطلب جو arthritis ہے وہ females میں age comparison male زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے next ہم بات کرتے ہیں arthritis کے clinical classification کی تو ایک آپ کا ہوتا ہے mono arthritis دوسرا آپ کا ہوتا ہے poly arthritis mono arthritis آپ کو بتا دیں جس arthritis کی condition میں آپ کا single joint involved ہوتا ہے ایسے arthritis کو ہم mono arthritis بولتے ہیں جو basically آپ کا bacterial trauma crystal reactive and tuberculosis lime fungal trauma tumors ایسی conditions میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کئی بار یہ pathological infection کی وجہ سے بھی ہوتا ہے poly arthritis وہ condition ہے جس condition میں ہمارے 2 سے اسے ادھک ہو جوائنٹ پیم ہو ہم پولی آرثرائٹس بولتے ہیں poly آرثرائٹس میں آپ کا symmetric systemic autoimmune degenerative crystals جس میں آپ کی باڈی کی سیلز آپ کی آن باڈی سیلز پہ اٹیک کرتی ہے اور آپ کی کیا کرتی ہے جوائنڈ کی میمبرین کو ڈیمیج کرنے سٹارٹ کرتی ہے دی جنریٹو کو ہم آسٹیو ارثریٹس بولتے ہیں اور آسٹیو ارثریٹس یعنی آپ کی جوائنڈز کا ڈیمیج ہونا یعنی دی جنریشن ہونا تو اس کو ہم دی جنریٹو ارثریٹس نام سے جانتے ہیں کرسٹل ارثریٹس بسکلی آپ کی گوٹی ارثریٹس ہوتا ہے اور گوٹی ارثریٹس آپ کا جس میں کی ہمارے باڈی میں ایک میٹابولک ڈیسورڈر ہونے کی وجہ سے یوریک ایسیڈ کا لیول بڑھتا ہے اور وہ یوریک ایسیڈ ہمارے جوائنڈز میں ڈیپوزیٹ ہوتا ہے اور جس کے کرسٹلز بن کے ہمارے جوائنڈز کی سائنویل میمبرین کو رپچر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہم بات آ دیں کہ آپ کا جو ایکیوٹ ارثریٹس اور کرونک ارثریٹس ہے وہ آپ کا انفلامیٹری اور نون انفلامیٹری کٹیگری پر ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو مونو ارثریٹس یعنی انفلامیٹری کنڈیشن کرسٹل انڈوشڈ ارثریٹس آپ کہہ سکتے ہیں گوٹ ارثریٹس یا سیوڈو گوٹ سیپٹک ارثریٹس یعنی انفیکشن کی وجہ سے ارثریٹس گونو کوکل ارثریٹس ایکیوٹ آنسٹ آف انفلامیٹری پولی ارثریٹس سب سے پہلے جو آپ کا ریومیٹوائیڈ ارثریٹس ہوتا ہے یا ایسیلی ایسیلی ہوتا ہے آپ کا سسٹمیک لیوپس ایریثیمیٹس یہ بھی ایک پرکار کا آپ کا کنیکٹو ٹیسیو ڈیسورڈر ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کا سٹارٹنگ مونو ارثریٹس سے ہوتا ہے دن پولی ارثریٹس انوالف کرتا ہے پولی ارثریٹس ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ آپ کا یعنی جب آپ کے دو سے ادھک جوائنٹ انوالف ہوتے ہیں تو ایسی کنڈیشن کو ہم پولی ارثریٹس بھولتے ہیں مونو ارثریٹس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ٹیوبرکولر یعنی کرونک ارثریٹس ٹیوبرکولر ارثریٹس فنگل ارثریٹس ادھر انفیکشن جسٹ لائک بروسیلوسیس ایمیونو انفلامیٹری ارثریٹس اور کرسٹل انڈیوشڈ ارثریٹس نیکسٹ ہے آپ کا نون انفلامیٹری نون انفلامیٹری میں آپ کا ہیما آرثروسیس اور ٹراما ہیما آرثروسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی جوائنٹس میں بلیڈنگ ہونا جو بیسکلی ہیما فیلیا کی کنڈیشن میں دیکھنے کو ملتا ہے ٹراما یعنی کوئی بھی چوٹ لگنے کی وجہ سے کوئی سنگل جوائنٹ آپ کا افیکٹڈ ہو رہا تو ایسی کنڈیشن کی ارثریٹس یعنی یہ نون انفلامیٹری ہوتی مونو ارثریٹس یعنی یہ آپ کی کرونک میں سنگل جوائنٹ آسٹیو ارثریٹس نیوروپیتھک آرثوپیتھی آسٹیو نیکروسیس پیگمنٹیشن نوڈولر سائنوائٹس نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کلاسفیکیشن آف پولی ارثریٹس جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مونو ارثریٹس وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آپ کی باڈی کا سنگل جوائنٹ انوالو ہوتا ہے پولی ارثریٹس وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آپ کی باڈی کے ملٹیپل جوائنٹ انوالو ہوتے ہیں تو آٹو ایمیون میں آپ کا جیسے کی ریمیٹرک ریمیٹوائیڈ انکلوجنگ اسپونڈیلائٹس اینڈریٹر سینڈروم ڈی جنڈیٹو میں ہم نے آپ کو بتایا یہ آپ کا آسٹیو ارثریٹس آپ کو بتا دیں کہ آٹو ایمیون ارثریٹس میں موسٹ کومنلائی ارثریٹس آپ کا دیکھنے کو ملتا ہے ریمیٹوائیڈ ارثریٹس ریمیٹوائیڈ ارثریٹس کو آپ آٹو ایمیون ڈیسیز نام سے جانتے ہیں یا آٹو ایمیون ارثریٹس نام سے بھی جانتے ہیں کرسٹل ڈیپوزیشن بیسیکلی آپ کا گوٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے اور دوسرا آپ کا ہوتا ہے سی پی سی پی پی ڈی سی پی پی ڈی کو ہم سیوڈو گوٹ ارثریٹس بولتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے سی پی پی ڈی کا یعنی کیلسیم پائرو فوسپیڈ ڈی ہائیڈریٹ اس میں آپ کے یعنی منرلز ڈیپوزیٹ ہو کے جو کرسٹلز بناتے ہیں تو ایسی ارثریٹس کو ہم سیوڈو گوٹ بولتے ہیں انفیکٹو آپ کا ہوتا ہے سیپٹک والی یعنی کنڈیشن میں that means بیکٹیریل انفیکشن ہو ٹی بی ہو لائم ڈیسیز لائم ڈیسیز آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹک بورن انفیکشن ہوتا ہے جس میں آپ کی فلو لائک سیمٹم ہوتے ہیں اور جوائنٹ سپین کو انوالو کرتا ہے تو یہ آپ کا ہوتا ہے انفیکٹو ارثریٹس نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں آسٹیو ارثریٹس کی آسٹیو ارثریٹس کو ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ اس کو ہم دی جنریٹو ارثریٹس بولتے ہیں یعنی یہ آپ کا ایج ریلیٹیڈ ہوتا ہے بیسیکلی اوورویٹ والے پیشنٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے آسٹیو ارثریٹس is a non-inflammatory degenerative joint disease characterized by progressively loss of articular cartilage with associated newborn formation and capsular fibrosis آسٹیو ارثریٹس کو آپ degenerative arthritis نام سے جانتے ہیں اس میں جو آپ کے articular cartilage ہوتے ہیں یعنی ایک bone سے دوسرے bone کو attach کرنے والے جو cartilage ہوتے ہیں وہ degenerate ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسی ارثریٹس کو ہم osteo ارثریٹس نام سے جانتے ہیں تو osteo ارثریٹس کو other نام سے جانا جاتا ہے that mean degenerative that mean destruction next ہم بات کرتے ہیں osteo ارثریٹس کے classification کی تو primary اس کا جو ہے idiopathic ہے یعنی کوئی بھی cause نہیں ہوتا ہے secondary infection congenital dysplasia dysplasia یعنی abnormal cells کا placement and next ہے آپ کا parthis disease تو آپ کو بتا دیں parthis disease آپ جو ہوتا ہے وہ avascular یعنی جو without adequate blood supply into the joint adequate supply joint میں نہیں ہوتا ہے adequate blood supply joint میں نہیں ہوتا ہے تو ایسی disease کو ہم avascular یا parthis disease نام سے بھی جانتے ہیں next ہے آپ کا soof تو soof ہوتا ہے slipped upper femoral epiphysis جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ long bone ہوتی ہے اس میں دو edge ہوتے ہیں اس کے upper and lower age کو ہم بولتے ہیں epiphysis and جو soft of the bone رہتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں die physis next ہے آپ کا trauma تو osteo arthritis کے symptom کیا کیا ہوتے ہیں یعنی لچھن کیا کیا دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایسے patient کو pain ہو が swelling ہو stiffness ہو گا deformity ہو decrease range of motion ہو crypticus crypticus مطلب جب patient اپنے joint کو mobilize کریں گے تو ایسے patient میں craps sound سنائی دیں گے آپ کو بتا دیں instability and loss of function آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پک share کیا ہے اس میں ایک آپ کا ہے healthy joint دوسرا ہے آپ osteo arthritis osteo arthritis میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی کیسے cartilage and bones Degeneration آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے hypertrophy and spuring of bone and erosion of cartilage x-ray اگر آپ ایسے patient کا کرائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو joints کے بیچ میں space ہوتا ہے وہ narrow ہو جاتا ہے sub chondral sclerosis to sub chondral sclerosis آپ کا جو ہوتا ہے hardening of bone just below the cartilage surface تو ایسی condition کو آپ بولتے ہیں sub chondral sclerosis osteo phitis osteo phitis آپ کا ہوتا ہے bone growth that develop edge of bone یعنی bone کی کسی حصے پر over growth ہو نا تو ایسی condition کو ہم بولتے ہیں osteo phitis and cyst تو اگر آپ کسی patient کا جس کو آپ osteo arthritis ہے تو اس patient کا آپ x-ray دیکھ جان جائیں گے جب آپ جوائنٹ کے بیچ میں space جو ہے وہ نیرو ہو جاتا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں treatment کی تو بتا دیں کہ اس کا treatment ہے وہ صرف اور صرف replacement میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے یعنی ایسا treatment جو completely patient کو یعنی free from disease کر دیں تو ایسے treatment کو ہم بولتے ہیں cure and care treatment وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف symptoms سے relief کرتا ہے یعنی اگر کسی patient کو pain ہے تو ہم نے pain killer دے کے اس کا pain reduce کر دیا تو یہ آپ کا ہو گیا gear تو protection of affected joint from overloading weight loss poste arthritis جیسا کہ آپ کو بتایا ہے degenerative ہوتا ہے تو ایسی condition میں ہم patient کو weight loss کے لیے بولتے ہیں use of walking stick exercise supporting muscles around joint to avoid wasting supportive measures such as pain relief by analges or basically drug up choice ہوتے ہیں وہ NSAID that means non steroidal anti inflammatory drugs جس میں آپ کا ibrofen aciclofenac diclofenac ایسے drugs آپ use کرتے ہیں hyaluronic acid injection glucosamine and kordiotin یہ ایسے injection یہ ایسے drugs آپ کے ہوتے ہیں glucosamine and kordiotin جو کی آپ کے cartilage کی regeneration میں مدد کرتے ہیں یعنی جو آپ cartilage ہیں وہ آپ کے کیا ہوتے ہیں regenerate یعنی پھر سے ان کا generation دیکھنے کو ملتا ہے یعنی وہ پھر سے repair ہوتے ہیں surgical treatment میں ہم نے بتایا کہ ہم اگر آپ کے patient میں یعنی knee osteo arthritis ہے تو ہم TKR کراتے ہیں hip hip میں اگر ہے تو ہم کیا کراتے ہیں THR کراتے ہیں یعنی THR اور TKR کا مطلب ہوتا ہے total hip replacement and total knee replacement بہت success surgery ہے جو آج کل بہت دیکھنے کو مل رہی ostio arthritis یعنی surgical treatment آپ orthos copy کر کے دیکھ سکتے ہیں ostiotomy ostiotomy آپ کا ہوتا ہے یعنی surgical cutting of bone especially to allow realignment جیسے آپ دیکھ رہے تھے کہ اس میں آپ کا over growth دکھ رہا تھا bone کا تو ایسی condition میں ostiotomy tummy word کا مطلب ہوتا removal and ostio کا مطلب ہوتا bone یعنی bone پہ اگر excessive growth ہے تو ایسے part کو ہم cut کر remove کر دیتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ostiotomy next ہے آپ آرثور ڈیسیز آرثور ڈیسیز آپ کا ہوتا ہے surgical immobilization ایسے patient کا ہم immobilization جو آپ کے damage cartilage وہ further damage نہ ہو تو ہم patient کو immobilize کرتے ہیں یعنی surgical immobilization کو ہم بولتے ہیں arthro ڈیسیز next ہے آپ exe arthroplasty me ہم patient کا چیرہ لگا کے arthroplasty یعنی جو گھٹنا پرتی روپن جس کو آپ بولتے ہیں replacement of the joint تو joint replacement کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں arthroplasty next ہم بات کرتے ہیں rheumatoid arthritis کی تو rheumatoid arthritis آپ کا بالکل osteo arthritis سے الگ ہے osteo arthritis آپ کا دیکھنے کو ملتا ہے وہ basically single joints کو effect کر سکتا ہے لیکن جب patient کو rheumatoid arthritis ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ poly arthritis کے روپ میں دیکھنے کو ملتا ہے مطلب آپ اس کے ڈیفنیشن آپ کو بتا دیں کہ symmetric inflammation joint condition characterized by panoist formation joint erosion and systemic inflammation rheumatoid کا مطلب ہوتا ہے auto immune auto immune کا مطلب ہوتا ہے ہماری body کی immune cells ہمارے body کی cells کو destruction کرنا start کر دیتے ہیں تو ایسی condition کو آپ بولتے ہیں rheumatoid اور یہاں یعنی rheumatoid arthritis کو ہم اور کس نام سے جانتے ہیں auto immune arthritis most commonly inflammatory arthritis 1% of the population 2 to 1 female to male یعنی females میں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے as comparison to male peak incidence between the age 40 to 60 یعنی 40 سے 60 کے بیچ میں اس age group میں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے onset usually insidious over month classification ہم rheumatoid arthritis کا اس میں دیکھنے کو ملتا ہے morning stiffness یعنی ایسا patient جب صبح سو کے اٹھتا ہے تو اس کو زیادہ پین ہوتا ہے stiffness مطلب ہوتا اکڑن arthritis of three or more joint جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ poly arthritis کے روپ میں دیکھنے کو ملتا ہے مطلب آپ کے body کے دو سے ادھک joint کو involve کرتا ہے accompanied by swelling کے ساتھ میں arthritis of hand joint at least one hand joint with swelling symmetric arthritis same joint area on both sided of the body مطلب یہ symmetric کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر body کا joint ہے وہ circular یعنی پورے area کو یہ کیا کرتا ہے برابر swelling and pain کے روپ میں characterised ہوتا ہے rheumatoid nodules دیکھ نے کو ملتے ہیں جو بھی ہم آپ کو آگے پک میں دکھائیں گے radiographic changes یعنی erosion basically inflammatory condition میں کیا ہوتا ہے یعنی ایک bone دوسرے bone سے جب لگتار friction کرتی ہے تو erosion یعنی آپ کی osteo osteum ہوتی ہے یعنی جو آپ کی bone کی superficial layer ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں پی osteo تو پی osteo ایک دوسرے سے یعنی friction ہو کے erosion کی condition ہوتی ہے that means گھاؤ next ہے bonnie decalcification next ہے آپ zero positivity rheumatoid factor اگر ہم ایسے patient کا test کراتے ہیں تو وہ کیا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے positive آپ دیکھ سکتے ہیں stages of rheumatoid arthritis early stage میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ patient کی body میں یعنی joints میں صرف inflammation ہے اور patient کو pain ہوگا intermediate rheumatoid arthritis میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ curvature یا deviation جو fingers کا ہے وہ little bit ہے late stage میں جو rheumatoid arthritis کی clinical feature آپ کو دیکھ آپ deviation زیادہ ہے that means curvature of the joints ہیں یعنی joints alignment جو ہے وہ گڑھ بڑھ ہونے لگتا ہے rheumatoid arthritis یعنی یہ late stage کی picture ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ joints کا alignment گڑھ بڑھ ہوا ہے یعنی curvature آپ بول سکتے ہیں deviation بول سکتے ہیں next ہم بات کرتے ہیں extra articular features میں کیا دیکھ نے کو ملے گا ایسے patient کو rheumatoid nodules دیکھنے کو ملیں گے pleural effusion arthrosclerosis new but probably testable scleritis rheumatoid vasculitis vasculitis means inflammation of the vessels and falty syndrome ایسے patient میں آپ کو neutropenia دیکھنے کو ملے گا splenomegaly دیکھنے کو ملے گا and recurrent infection when patient کیا ہوتا ہے ایسا auto immune dweller ہوتا patient تو اس میں کیا ہوتا ہے immunity low ہونے کی وجہ سے تو ایسی condition میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے infection کے chances ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایسے infection کو ہم recurrent infection کہتے ہیں جب same pathogen ہماری body پہ بار بار attack کرتا ہے neutropenia کو ہم بتا دیں neutrophils جو ہمارے blood میں ہوتے ہیں ان کی کمی ہو نا splenomegaly کا مطلب ہوتا enlargement of the splen that means inflammation of the splen rheumatoid nodules next ہے آپ laboratory یعنی کسی patient کو rheumatoid arthritis ہے تو ہمیں کیا test کرانا ہے ایسے patient کا ESR یعنی erythrocyte sedimentation rate اور CRP common but not required یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ کوئی ہمارے inflammatory that means یہ ہماری infectious arthritis نہیں ہے تو ہمیں ESR and CRP اگر ملتے بھی ہیں یعنی raised تب بھی یہ کوئی بہت specific نہیں مانے جاتے ہیں rheumatoid factor positive in about 50% cases یعنی اگر patient کا ہم RA factor that means rheumatoid arthritis factor اگر کراتے ہیں تو 50% case میں positive دیکھنے کو ملتا ہے یہ indicate کرتا ہے disease کی severity کو next ہے آپ کا anti ccp anti ccp آپ کا ہوتا ہے cyclic citrullineated peptide test used for diagnosis of rheumatoid arthritis اس میں جو ہوتا ہے anti ccp that means cyclic citrullineated peptide اس میں کیا ہوتے ہیں آپ کی antibodies دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایسا کیا ہوتا ہے یہ test ہم rheumatoid arthritis کو ڈیاغنوز کرانے کے لئے کرتے found in about 50% patient without much overlap with rheumatoid factor highly sensitive test ہوتا ہے positive test almost always indicate disease greater than 90% specificity for RA even in mixed auto immune conquered یعنی یہ آپ کا anti ccp that means anti cyclic citrullinated peptide جو test ہوتا ہے وہ آپ کا highly sensitive test مانا جاتا ہے for the rheumatoid arthritis ہم ایسے پیشن پیشن ہم x-ray کرائیں گے تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا پیری آرٹکولر جوائنٹ ایروزن پیری آرٹکولر آسٹیوپونیا آسٹیوپونیا کا مطلب ہوتا ہے آپ کی منرل بون میں منرل کی ڈیفیسین سی ہونا جس کی وجہ سے آپ کی بون جو ہے ویک دکھے گی symmetric joint space narrow آر ایسے یعنی inflammatory process ہونے کی وجہ سے جو joint کا space ہوتا ہے وہ narrow ہو جاتا ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں note each of these is opposite of way یہ جو ہماری condition ہے وہ osteo arthritis سے just opposite ہے erosion instead of is osteopenia instead of sclerosis and symmetric instead of asymmetric joint narrowing that means یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ osteo arthritis آپ کی جو rheumatoid arthritis سے ہے وہ totally different ہے treatment ایسے patient میں ہمیں کیا کر نا ہے جب auto immune disease patient ہے تو ہم ایسے میں کیا کرتے ہیں corticosteroide دیتے ہیں یعنی ایسے agent دیتے ہیں جسے کی patient immunity suppress ہو اور immunity جب suppress ہوگی تو ہماری body immune cells ہیں وہ further body cells damage نہیں کریں گی تو ایسے لئے drug use کرتے ہیں pridnisolone اور pridnisolone آپ کا drug ہوتا ہے corticosteroid یا steroid جو کی آپ کی immunity کو suppress کرنے کا کام کرتے ہیں pain killer کے جو کی آپ کا ایک پرکار سے immunosuppression in nature ہوتا ہے self oxygen آپ کا immunosuppression ہوتا ہے biological agent such as tnf alpha blocker یعنی tumor necrosis factor alpha blocker کے لئے آپ use کرتے ہیں retuximab coccle jumab یہ سارے کے سارے drugs آپ second اور third line میں use کرتے treatment کا جو goal ہے ہمارا وہ یعنی clinical remission if possible control of disease prevent bone erosion and subsequent deformity and loss of function آپ دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا بھی پک میں جو ہمارے joints alignment ہوتا ہے وہ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے تو ہمارا جو کوش ہونا چاہیے وہ patient کا minimum joint کا deformity ہو bone erosion نہ ہو یہ ہمارے goal ہوتے ہیں management کے time پہ next ہے آپ گھوٹ تو گھوٹ یعنی ہے آپ ایسی condition جس میں آپ metabolic disorder ہوتا ہے اور ایسی arthritis میں آپ کیا ہوتا ہے جو آپ کے body میں uric acid ہوتا ہے اس کا level بڑھ جاتا ہے ایسی arthritis کو ہم got gout یا گھٹ یا نام سے جانتے ہیں female and male یہ جو ہے got جو ہے وہ male میں as comparison female زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے simply ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ gout arthritis ہوتا ہے وہ males میں یعنی mints میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے جو type ہیں two type primary and secondary primary میں وہ ہے 90% inherited disorder with over production of or under production of uric acid primary جو cases ہیں اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی ساتھ میں اور نہیں ہے اس میں کیا ہوتا inherited یعنی family history ہو سکتا ہے یا اس میں ایسا نہیں ہے کہ patient کی body میں uric acid کا over production یا under production ہو رہا تو ایسی اگر کسی میں uric acid کا level بڑھا ہوتا ہے without any underlying cause تو ہم ایسے arthritis کو بولتے ہیں sorry gothy arthritis یعنی primary gothy arthritis next ہم بات کرتے ہیں secondary کی تو 5% myelopoly furative disorder renal disease اگر کوئی بھی arthritis یعنی gothy arthritis میں کوئی underlying cause ہے یعنی جیسے کہ renal disease just like renal calculi تو ہم ایسی arthritis کو ہم بولتے ہیں secondary gothy arthritis only a small number of people with hyper uric semia develop gothy hyper uric semia کا مطلب آپ کو بتا دیں کہ آپ کے blood میں uric acid کا level کا بڑھ جانا تو ایسی condition کو ہم بولتے ہیں hyper uric semia next ہم بات کرتے ہیں pathology human lack of enzyme uric age which is involved in elimination of excess nucleic acid purine nitrogenous waste product through the production and excretion of electronic acid hence in human uric acid in the product of purine degradation آپ کو بتا دیں کہ purine metabolite ह body میں enzyme کی کمی کی وجہ سے یعنی یا پھر کوئی underlying cause کی وجہ سے جیسے کہ آپ نے پڑھا renal calculi تو آپ کا over production ہو رہا یا تو excretion of any underlying cause just like renal calculi یا renal failure تو ایسی condition بھی ہو سکتی ہے جس میں کی آپ کا uric acid جو بن نہا وہ بنت ہو نارمل رہا لیکن excrete out یعنی شریر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا تو اس کا آپ کے body میں کیا ہو رہا accumulation ہو رہا that اکٹھا ہو کے crystals بنا رہا next ہے آپ deposition of msu یعنی monosodium urate crystals in the sinuvial peri articular tissue یعنی یہ اس میں کیا ہوتا ہے منosodium urate جو ہوتا ہے وہ آپ کا blood کے through آپ کے joint جو کی space occupying joints ہوتے ہیں ان میں جا کے اکٹھا ہو جاتے ہیں اور basically جو آپ کا شروعات جو گوٹی arthritis ہوتا ہے وہ آپ کے single joint میں بن ہوتا ہے that means آپ کہ سکتے ہوں mono arthritis دیکھنے کو ملتا clinical classic presentation of acute attack of first mtp joint elbow and hand unlike rheumatoid arthritis and wrist joint will have preserved joint space and normal mineralization the largest joint hip knee ankle and shoulder are rarely infrequently involved spine very rarely affected آپ کو بتا دیں کہ gotty arthritis میں آپ کے body کے small joint affected ہوتے ہیں آپ کی single finger joints ہوتے ہیں phalanges joints ہوتے ہیں اس میں ہی آپ کا pain persist ہوسکتا ہے ٹھیک ہے basically آپ کے جو body کے larger joint ہوتے ہیں جیسے hip knee ankle shoulder ایسے joints میں gotty arthritis کے جو symptoms ہوتے ہیں وہ کم دیکھنے کو ملتے nephrolithesis is the major extra articular manifestation only small percent of patients got get toffee but many get renal stone آپ کو بتا دیں کہ اگر body سے uric acid کا elimination نہیں ہوا ہے تو uric acid کے crystal ایک تو آپ کے bone کو damage کرتے ہیں دوسرا جو اس کا reason ہوتا ہے وہ nephrolithesis کوچ کرتے ہیں یعنی وہ crystals آپ کے nephron یعنی kidney کے اندر stone بنانے کے کام کرتے ہیں and with the help of uric acid calcium phosphate oxalate ٹھیک ہے تو یہ آپ کے کیا ہوتے ہیں یہ سارے uric acid calcium oxalate calcium phosphate یہ مل کے آپ کے کیا بناتے ہیں renal kalkulai یا جس کو ہم بولتے ہیں nephrolithesis nephrolithesis کا مطلب ہوتا ہے formation of stone into the kidney آپ دیکھ سکتے ہیں gothy arthritis کے جو symptoms ہیں basically ایسے دیکھنے کو ملیں گے آپ کو toffee toffee وہ condition ہوتی ہے جب uric acid کی crystals آپ کے deposit سون سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ایسی condition کو آپ toffee بولتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ شروعات یہ body کی small joint کو effect کرتے ہیں اور single joint میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کا جو laboratory examination ہے جس میں آپ نے basically پڑھا uric acid level بڑھ جاتا ہے تو ہم patient کا serum uric acid test کرائیں leucocytosis test test rate rate ہو گا sorry raised ہو گا sinuel fluid leukocyte count and septic arthritis یعنی mono sodium uric uric needle کرتے ہیں یعنی like intra cellular crystals ٹھیک ہے laboratory examination میں ہم آپ بتا دیں کہ کسی patient کو یعنی gothy arthritis کو diagnose کرنا ہے تو صرف اور صرف آپ patient USG کرا سکتے ہیں USG کرا کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ patient کو renal stone ہوگا تو مطلب یہ ہو سکتا ہے یعنی underlying cause body میں uric acid level raised ہو سکتا ہے uric acid کا level raised ہوگا تو joint میں deposit ہو کے gothy arthritis cause کر سکتا دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں ایسے patient uric acid test کر آتے ہیں اور uric acid یعنی serum uric acid level raised ہے تو یعنی بڑھا ہوا ہے تو یہ indicate کرتا ہے کہ patient کو gothy arthritis ہے treatment میں ہم کیا کرتے ہیں basically indomethacin جو ki nsid group کا drug ہے that means non steroidal anti inflammatory ہے kolkin intravenous جس 0.6 mg 2 hours until pain decrease chronic اگر کسی patient کو ہو ہے دوسری بات management ہے اس کا protocol یہ ہوتا acute condition میں آپ نے بھلے test کر آیا patient کا دیکھا کہ serum uric acid raised ہے لیکن serum uric acid کو eliminate کرنے کے لیے ہم acute condition میں کوئی medicine کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اور ہم dietary restriction کرتے ہیں اور patient کو analgesic دیتے ہے جس اس کا pain subside ہو patient کو زیادہ fluid intake کی لیے advise کرتے ہیں تو یہ آپ کا ہو گیا acute attack management chronic میں ہم کیا کرتے ہیں ایسے drugs دیتے ہیں جو patient کی body سے uric acid کو eliminate یا باہر کرنے کا کام کرتے جسے کی toffee نہ develop ہوں کال کن فار prophylaxis complication of arthritis جس کو ہم نے collectively آپ کو بتانے کوشش کیا ہے septic arthritis growth disturbance like skeletal immature pathological fracture chronic osteomolitis آپ کے body alignment گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے اور آپ کے nodules دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ سارے سارے کیا ہیں آپ کے complication ہیں تو thank you so much